وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَقَائِدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ وَمَنْ وَعَلَاهُمْ إِلَىٰ يَمِ الدِّينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم خذو زینتکم عند كل مسجد وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ صدقاللہ العظیم واجب الحترام بزرگو ملت اسلام کے نوجوان ساتھیو پردان شیخ خواتین اور پیارے بچوں آپ سبھی کو میرا اسلام اتحیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے اذن اللہ آج کا ہمارا موضوع اسراف اور اقتصاد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو اور کھاوو اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا محترم سامائین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں مکمل نظام حیات عطا کرتا ہے زندگی کے کسی بھی گوشے میں اگر ہمیں رہنمائی چاہیے تو الحمدللہ اسلام میں وہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے چنانچہ اسلام ہمیں اقتصاد کی تعلیم دیتا ہے اسراف سے اسلام ہمیں روکتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں انسان سادگی میانہ روی اعتدال پسندی اس کو اسلام پسند فرماتا ہے اور فضول خرچی سے عائش و عصرہ سے نمود و نمائش سے اسلام نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ شدید مذب مد بھی کرتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں انہو لا يحب المصرفین یقینا اللہ سبحانہ وتعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے سوچئے کہ وہ عادت وہ صفت وہ لط جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت سے دور ہو جائیں اس سے بڑھ کر ہمارے لئے عذاب اور کونسی چیز ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر زحمت اور بلا ہمارے لئے کونسی چیز ہو سکتی ہے تو محترم سامعین اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام خرچ کرنے سے پورے طور پر ہمیں منع کرتا ہے بلکہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندہ ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ دے ڈالو کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹنا پڑے یعنی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے نہ ہی ہم خرچ کے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز کریں اور نہ ہی بخیلی اور کنجوسی سے کام لیں بن کے ان دونوں کے درمیان کی جو راہ اقتصاد کی جو راہ ہے اعتدال کی جو راہ ہے اس راہ کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی مؤمنین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقترو وکان بین ذالک قواما کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو جن کا حق دینا ہوتا ہے ان کا حق ان کو دیتے ہیں اور جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں نہ خرچ کے معاملے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی حقوق کو مارتے ہیں حقوق کو اور نہ ہی مارتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وکان بین ذالک قواما ان دونوں راہوں کے جو افراد تفریت ہے ان دونوں راہوں کے درمیان اقتصاد کی راہ کو او لوگ اپناتے ہیں تو محترم سامین آج کے مسلم معاشرے پر اگر دیگر معاشروں کی بات تو بات کی چیز ہے لیکن مسلم معاشرے پر اگر آپ نظر دور آتے ہیں تو اسی فضول خرچی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کتنے ہی خوشحال خاندان آج جو ہے برباد ہوئے ہیں اور کتنے ہی جو ہے آسودہ حال لوگ آج خرصدار ہمیں نظر آتے ہیں ہمیں دو قسم کے لوگ ہمارے اس سماج میں نظر آتے ہیں ایک جس کے پاس مال ہے وہ بے دیرے خرچ کر رہا ہے یعنی فضول خرچی خرچ کر رہا ہے مطلب اللہ کے اطاعت کے کاموں میں نہیں فضول خرچی سے وہ کام لے رہا ہے ایک جس کے پاس مال ہے وہ خرچ کر رہا ہے بے دیرے فضول خرچی وہ کر رہا ہے اور دوسرا جس کے پاس مال نہیں ہے وہ قرض لے رہا ہے تاکہ فضول خرچی کرے وہ قرض لے رہا ہے تاکہ فضول خرچی کرے یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ یقیناً ایک سماج کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں چنانچہ ہم اسراف کی تعریف اور اسراف کے اسباب کیا ہیں اسراف کے اثرات کیا ہیں دیگر تمام چیزوں کے تعلق سے مختصر انداز میں جاننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو محترم سامعین اسراف کی جو لغوی تعریف ہے الخروج انحد الحقی الالفساد جو حق کا حد ہوتا ہے اس حق کے حد کو پار کر کے فساد کی طرف اگر آدمی جا رہا ہے تو اسی کو کہتے ہیں اسراف اور اسی تعریف میں دیگر جو معنی ہیں تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہو الانسان وَإِن كَانَ ذَلِكَ فِي الْإِنفَاقِ اشْهُر کہ انسان کا کسی بھی فعل قول میں انسان کا کسی بھی فعل قول میں شریعت نے جو حد رکھی ہے جو حدود شریعت نے کھیچے ہیں ان حدود کو قول میں ہو یا فعل میں ہو اگر انسان ان حدود کو پار کرتا ہے تو اسی کا نام اسراف ہے اگرچہ کہ اسراف کا معنی زیادہ تر مال سے جڑا ہوتا ہے لیکن انسان کے ہر فعل سے اسراف ممکن ہے ہر فعل اور قول میں اسراف ہو سکتا ہے چنانچہ اسراف کے دو معنی ہوئے اگر ہم اسراف کو اسرافن سے لیتے ہیں تو حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں یعنی خرچ کرنا ہے لیکن جتنا خرچ کرنا ہے اس سے بڑھ کر اگر ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا معنی ہے اسراف یعنی حلال امور ہی میں ہم خرچ کر رہے ہیں قلو و شربو ایک مرتبہ ایک نصرانی دکتر تھا مامون رشید کے پاس تو اس نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہارے پاس الگ الگ علوم ہیں جو بدن سے بھی جڑے ہوئے ہوں اور مال سے بھی جڑے ہوئے ہوں تو اس وقت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اے فرمان کلو و شربو ولا تصرفو کھاوو اور پیو اور فضول خرچی مت کرو یعنی یہ انسان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے اور انسان کے صحت کی بھی یہ حفاظت کرتا ہے یعنی یہ بات سننے کے بعد وہ نصرانی ڈاکٹر کہتا ہے وہ مسیحی ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری کتاب نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا چنانچہ حکیموں کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے تو دو برگزیدہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے لئے مخصوص کر لیتا ہے ایک اس کے دین کی حفاظت ہوتی ہے دوسرا اس کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے دوسرا اس کے عزت کی حفاظت ہوتی ہے چنانچہ یہاں ایک معنی جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی خرچ کرنا ہے کھانا ہے پینا ہے لیکن جہاں تین چار ایٹم سے اگر آدمی کا کام بن جاتا ہے اگر وہاں تیس چالیس ایٹم کو وہاں وہ خرچ کر رہا ہے اگر چے کے حلال ہے تو یہ کیا ہوگا اسراف ہوگا یہ کیا ہوگا اسراف ہوگا اسی طریقے سے اگر آدمی کے پاس سونا ہے لیکن اس نیت سے کہ مارکٹ میں نیا موڈل آیا ہے تو جا کر اس سونے کو بدل رہا ہے اور اس نئے موڈل کے لیے ضرورت نہیں بھی ہے تو زیادہ وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے اسراف میں شمار کرتے ہیں اور اسی طریقے سے سارفہ یسریف سرفن کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہیں غفلت کے وہ کہاں غفلت کے یعنی جن کا حق دینا ہے ان کے حق کو بھول جانا مثال کے طور پر آدمی بیوی اور بچوں کے حقوق کو برابر ادا کر رہا ہے اس معاملے میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا جو ہے حصے تجاوز بھی کر رہا ہے فضول خچی بھی کر رہا ہے ان کے من پسند کی چیزیں ان کو دلا کر دے رہا ہے لیکن والدین کا حق بھول جا رہا ہے بھائیوں کا حق بھول جا رہا ہے بہنوں کا حق بھول جا رہا ہے اقارب کا حق بھول جا رہا ہے پڑوسی کا حق بھول جا رہا ہے غریبوں کا حق بھول رہا ہے تو غور کریں یہ کیا ہوا ایک معاملے میں اگر سے کہ وہ اقتصاد کو اپنا رہا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے معاملے میں وہ غفلت کا شکار ہے یعنی اس سے اسراف ہو رہا ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتے اسی طریقے سے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِّرَ اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا اللہ فرماتے ہیں اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاج اور مسافروں کو بھی اور بے جا خرچ مت کرو بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے یہاں قرآن میں دو لفظ جو ہے استعمال ہوئے ہیں ایک فضول خرچی ایک بے جا خرچ فضول خرچی آدمی حد سے بڑھ کر خرچ کر رہا ہے حد سے بڑھ کر اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو فضول خرچی ہے بے جا خرچ کیا ہے آدمی کو اس جگہ خرچ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو اس جگہ خرچ نہیں کرنا چاہیے ایسی جگہ میں اگر آدمی خرچ کر رہا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے تبذیر ہوتا ہے یہ اسراف سے بڑا گناہ ہے اسراف سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اسراف جو ہوتا ہے وہ حلال چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن تبذیر جو ہوتا ہے یا وہ از خود جگہ ہی جہاں وہ خرچ کر رہا ہے وہ حلال نہیں ہوتی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہوتی چنانچہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے تو محترم سامین اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کہ دنیا مومن کے لئے جہل کی مثال ہے جس میں آدمی جینے کے لئے کھاتا ہے جس میں آدمی جینے کے لئے کھاتا ہے و جنت الللکافر یہ کافر کے لئے جنت ہے یہ کھانے کے لئے جیتا ہے فرق بالکل واضح ہے اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہ سبحانہ وتعالی سے اے اللہ تو جو بھی روزی آل محمد کو عطا فرما وہ ان کا قوت کا ذریعہ بنے بس وہ ان کی روزی بنے یعنی جسے وہ جی سکیں اتنی روزی عطا فرما وانا اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیار دیا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ سونے کے پہاڑ چلائیں کہ تم دین کا کام کرو لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصاد کو پسند فرمایا میانہ روی کو پسند فرمایا اعتدال کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے والقصد القصد تبلغو میانہ روی سے زندگی گزارو اعتدال اپناو اگر یہ تم کر لیے تبلغو جو تمہارے مقاصد ہوں گے ان مقاصد کو تمہارے لقش جو ہوں گے تمہارے اہداف جو ہوں گے ان اہداف کو ان لقش کو تم ضرور پہنچ جاؤ گے لیکن کب جب ہم اقتصاد کو اپنائیں گے اپنے خرچ کرنے کے معاملات میں ہو کہنے کے معاملات میں ہو چلنے کے معاملات میں ہو ہمیں میانہ روی سے کام لینا بہت ضروری ہے چنانچہ آپ سورہ لقمان میں دیکھیں گے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو وَقْصِدْ فِي مَشْعِق آدمی جب اترا کر چلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَمْشِی فِي الْأَرْضِ مَرْحَا تم اکڑ کر زمین پر مجھ چلو زمین میں اکڑ کر مجھ چلو اے کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ممانیت فرمائی یہاں لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْعِق اپنی چلن میں میانہ روی اختیار کرو وَغْزُزْ مِنْ سَوْتِك اپنی آواز کو بھی کم کرو اگر ہم والدین کے سامنے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو غصہ آ جاتا ہے اللہ نے تو کہا کہ اوف تک مک کہو لیکن جب غصہ آ جاتا ہے زبان بے لگام ہو جاتی ہے اور دھیر سارے الفاظ کے ساتھ ساتھ اللہ حفاظت فرمائے کچھی گالیاں بھی اپنے ماباپ کو دیتے ہوئے ان لوگ نظر آتے ہیں تو یہ جو آواز اللہ نے دی ہے کیا اللہ آواز نہیں لے سکتا اگر ہم اس میں میانہ روی اختیار نہیں کی شریعت کے حدود کا پاس و لحاظ ہم نے نہیں کیا اس آواز کو اللہ کی طاعت میں استعمال نہیں کیا معصیت میں اگر استعمال کیا تو یہ آواز کیا ہوگی یہ بھی اسراف ہوگی اور ہمارا چال چلن اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو یہ بھی کہوگا اسراف وغیرے اسراف کا مانا صرف پیسے پر مبنی نہیں ہے بلکہ انسان کے ہر فیل اور عمل سے یہ جڑا ہوا ہے تو محترم سامعین اصل مزے لوٹنے کی جگہ کونسی ہے جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں دل کہاں لگا رہا ہے ایک مومن کا جنت سے ان کے اصل مزے لوٹنے کی جگہ کونسی ہے اللہ نے کونسا فرمایا جنت کو فرمایا ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جنت کو کہا دنیا کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس دنیا میں ایک مسافر بن کر جیو ایک مسافر بن کر جیو کہ ایک مسافر سفر کرتے ہوئے کسی درخت کے لئے کچھ دیر آرام کر لیتا ہے اور پھر اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف رما دوا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک پڑاؤ ہے دنیا یہاں تھوڑے دیر ہمیں رہنا ہے اس کے بعد آخرت کے اور ہمیں سفر کرنا ہے چنانچہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں دل لگانے کی جگہ کونسی ہے جنت ہے وہاں جب ہم جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی شریعت کے مطابق زندگی گزار کر وہاں اللہ ہم سب سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ جو چاہے وہ تمہیں ملے گا جس کی فرمائش تم کروگے وہ فرمائش پوری ہوگی کتنی بھی تمنایں پوری ہوں دنیا میں جو ہے تمنایں باقی رہ جائیں گی تمنا کسی کی پوری یہاں نہیں ہوگی تمنایں پوری ہونے کی اصل جگہ کونسی ہے وہ ہے جنت تمہترم سامائین سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے انہوں نے کہا جو دنیا میں جتنا آسودہ ہو کر کھاتا ہے وہ آخرت میں اتنا ہی بھوکا رہے گا وہ آخرت میں اتنا ہی بھوکا رہے گا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ السَّرْفِ ان تَأْقُلَ قُلَّمَا اِشْتَحَئِتَ کہ اصراف کا معنی یہی ہے کہ دل جو چاہے جس کی فرمائش ہو وہ تم کھالو اس فرمائش کو پورا کر لو یہی اصراف ہے یہی اسی کا معنی کیا ہے اصراف ہے تمہترم سامائین اصراف کے تعلق سے کچھ چیزیں جانتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اصراف کو اللہ نے قرآن میں جہل سے تعبیر کیا ہے کہ یہ بے وقوفی ہے اسراف کیا ہے بے وقوفی ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تُعْتُ الصُفَحَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اموال کو جن کا مالک اللہ نے آپ کو دیا ہے بے وقوفی ان کے حوالے مت کر مثال کے طور پر آدمی جب یہاں سے ایک عام سی بات ہوتی ہے کوئے سے ہندوستان جاتا ہے تو اسی گاؤں کا شرابی بھی ہوتا ہے اور وہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے مثال کے طور پر اور وہ بھی آ کر مانگنا شروع کر دیتا ہے مجھے معلوم ہے کہ میں دس دوں گا بیس دوں گا سو دوں گا تو یہ اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرے گا سیدھا جو ہے شراب کی بھٹی پہ جائے گا اور شراب پیے گا ہے نہیں بے وقوف ہے اس کو معلوم نہیں ہے مال کہاں کرنا تو میں اگر جان کر بھی دے رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں وہاں اسراف کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اسراف کر رہا ہوں کیونکہ یہ اپنے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کا علم نہیں ہے اللہ کی معصیت میں وہ خرچ کر رہا ہے یہ فضول خرچی بھی میری طرف سے ہوئی اور بیجا خرچ اس کے لیے ہوا گناہ دونوں طرف سے ہونے کا امکان ہے چنانچہ آدمی اپنے اموال کو اس کو دینے سے آدمی پرہیس کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اسراف اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو آیت میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کریہ لکم سلاسہ ان اللہ کریہ لکم سلاسہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے تین چیزوں کو نا پسند کی اللہ کو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ چیزیں کیا ہیں قیل وقال وعضاعت المال وکسرت السوال آپ اس کو جو ہے گھاٹی بان کر ان نصیحتوں کو اپنے پاس رکھ لیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو یہ تین چیزیں نا پسند ہیں یہ تین چیزیں کیا ہیں نا پسند ہیں ایک بیجا بات ایک بیجا خرچ اور ایک بیجا سوال بیجا بات بیجا خرچ اور بیجا سوال ان چین چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نا پسند فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے اسراف جو ہوتا ہے ہم عام طور پر اس سوچتے ہیں کہ اسراف مالداروں سے ہوتا ہے فضول خرچی مالداروں سے ہوتی ہے ہرگز نہیں اسراف فضول خرچی جو ہے مالدار سے بھی ہو سکتی ہے اور غریب سے بھی ہو سکتے ہیں اس میں دونوں برابر ہیں مثال کے طور پر سفیان سوری رحمت اللہ علی نے کہا مَا أَنْفَقْتَ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَا سَرْفٌ وَإِنْكَانَ قَلِيلًا اگر اللہ تعالی کی اطاعت کے علاوہ تُو نے اپنا مال خرچ کیا اگرچہ کہ تیرا خرچ کیا ہو مال بلکل تھوڑا ہو تو بھی وہ کس کے نیچے آئے گا اسراف کے نیچے آئے گا یہ سفیان سوری رحمت اللہ کی بات ہے اب دیکھیں کہ ایک غریب بڑی پیتا ہے تھوڑا بہت سہولت ہو گئی سگریٹ پیتا ہے تو یہ غریب کا کیا ہو گیا اسراف ہو گیا یہ غریب کا کیا ہو گیا اسراف بات سمجھ میں آ رہی ایک امیر وہ اچھے بران کی شراب پیتا ہے مثال کے طور پر اچھے بران کی شراب پیتا ہے پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے تو اسراف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر اگر بڑی خریدے گا سگریٹ کھرے گا تو اسراف نہیں ہے یہاں بتانے کو جو مطلب ہے وہ یہ کہ غریب یہ جو اللہ کی معاصیت ہے کوئی بھی ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ سگریٹ پینا جائز چیز ہے یا سگریٹ حلال ہے یا سگریٹ اچھی چیز ہے اگر جیسا آدمی میٹھا کھاتا ہے اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اپنے بیوی کو بھی کھلاتا ہے اس کا دل مانتا ہے نہیں جب میٹھا کھاؤں میرے بچوں کو بھی کھلاتا ہوں میرے بیوی کو کھلاتا ہوں والدین کو بھی کھلاتا ہوں جتنے لوگوں کو ہو سکے اتنے لوگوں تک میٹھا پہنچا ہوں ٹھیک ہے لیکن کیا سگریٹ کے معاملے میں کوئی یہ سوستہ ہے کہ جیسا میں سگریٹ پیتا ہوں ابھی جو لڑکی پیدا ہوئی ہے جو دو تین ماہ کے ہے اس کو بھی سگریٹ پیلاتا ہوں جو سکول میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی سگریٹ پیلاتا ہوں والدین کو بھی سگریٹ پلاؤں سگریٹ کی پارٹی رکھوں آپ کو معلوم ہے کہ ایورپ کنٹریز میں آج جو بڑا جرم مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں جو ہیں موتیں جو ہیں واقع ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے سگریٹ نوشی ہے چنانچہ وہاں ایک خاص جگہ رکھی گا آپ ائرپورٹ میں بھی دیکھیں گے سگریٹ پینے والے ہیں سگریٹ کی لگ جن کو ہوتی ہے ان کے لئے سپریٹ روم دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ پیو اور جو بھی ہونا ہے بات سمجھ میں آرہی کیوں منع کیا گیا پبلک پلیسز میں کیوں اس کو منع کیا گیا جن کے پاس دین نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے جو دوزخ اور جنت کا تصور نہیں ہے وہ قومیں بھی اس کو انسان کے لئے سماج کے لئے برا مانتی ہیں تو ہم الحمدللہ اللہ کے ماننے والے ہیں رسول کے ماننے والے ہیں جنت کا یقین ہمیں ہے دوزخ سے ڈر ہمیں ہے تو ہمیں اس معاملے میں اس سے زیادہ جو ہے محتاط ہو کر زندگی گزارنا ہے چنانچہ محترم سامعین اس راف انسان کے جو ہے گناہ اور معصیت میں بھی ہوتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اعمال میں اللہ نے فرمایا قل یا عبادی اللہذین اسرفوا اے میرے وہ بندوں کن سے یہ بات پہنچانی ہے کن کو پہنچانی ہے ان بندوں کو پہنچانی ہے جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی کس معاملے میں انہوں نے زیادتی کی اللہ کی معصیت کا ارتکاب انہوں نے کیا گناہ کا ارتکاب انہوں نے کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کی امید دلاتے ہیں کہ چھوڑو اس اسراف کو اور اختصاد کی طرف آؤ اختصاد کی طرف آؤ اسلامی تعلیمات کو اپناؤ اللہ کی رحمت کی جو ہے امید لگاؤ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسی طریقے سے اسراف جو ہے تکبر کی علامت ہے چنانچہ جب آپ قرآن ایک تو کفر کی علامت ہے دوسری تکبر کی بھی علامت ہے چنانچہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُصْرِفِينَ فرعون کیا تھا زمین میں اکڑ کر چلنے والا تھا نمود و نمائش اس کا جو ہے اس کی زندگی کا حدف تھی بس سمجھے بھاری تو اللہ نے فرمایا وہ کس میں سے تھا مصرفین یعنی فضول خرچی والوں میں سے تھا اسی لیے سورہ اینس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تُطِیْوَ عَمْرَ الْمُصْرِفِينَ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اطاعت مت کرو ان کو فالو مت کرو اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز کو واضح کروں گا اور وہ چیز ہے اسراف اور اکرام کے درمیان فرق اسراف اور اکرام کے درمیان فرق دیکھنے والوں کو دونوں ایک ہی لگتے وہ بھی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے کپڑا پر ان کو پہنا رہا ہے گھر بنوارا ہے ضرورتیں پوری کر رہا ہے ایک دوسرا شخص بھی غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے ان کا کپڑا بنوارا ہے ان کا گھر بنوارا ہے اے سارے تعلیم کا انتظام دونوں طرف ہو رہے ہیں دیکھنے والے کو دونوں لگتے ہیں کہ دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر دونوں مسلمان ہیں دونوں مسلمان ہیں ٹھیک ہے وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کی خاطر خوشنودی کی خاطر غریبوں کو کھلا رہا ہے پہنا رہا ہے گھر کا تعلیم کا انتظام کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اکرام کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے مسلمانوں کی تقریم کر رہا ہے مسلمانوں کی تقریم انفاق ہے صدقہ ہے خیرات ہے کچھ بھی مانا دے اسراف کیا ہے یہ بھی کر رہا ہے لیکن نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے اپنا نام روشن کرنے کے لیے کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا پورا کا پورا پورا کا پورا اسراف ہوگا چنانچہ یاد رکھنا ضروری ہے اسراف الگ چیز ہے اور اکرام الگ چیز ہے اس کے بعد محترم سامعین سب سے برا اسراف کونسا ہو سکتا ہے سب سے بری فضل خرچی کونسا ہو سکتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ولی میں کی دعوت وہ ولی میں کی دعوت جس میں مالداروں کو تو دعوت ملے غریبوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا جائے مالداروں کو جب بلا رہے ہیں تو خرچ اسی پہمانے پر آدمی کر رہا ہے لیکن سماج کے مالدار لوگوں کو تو دعوت مل رہی ہے لیکن جو ایک لکمے کے محتاج ہیں ایسے غریبوں کو نظر انداز کر دیا جا رہا ہے تو اس سے بدتر اس سے بری دعوت کوئی آؤڈ نہیں ہے اس سے برا خرچ کوئی آؤڈ نہیں ہے جس میں غریب کا کوئی حصہ نہیں ہے تو محترم سامائین حدود میں اسراف سے انسان کو بچنا ہے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمایا وَمَن قَتْلَ مَضْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِهِ سُلْطَانَ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْ یعنی جو مظلوم کی ہتیہ ہو گئی یہ قتل مظلوم کر دیا گیا تو اس کا جو ولی ہے اس کو اختیار اللہ نے دیا ہے کیوں بدلہ لے سکتا ہے وہ دیت لے کر مات بھی کر چکتا ہے یا اس کا بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْ قتل کے معاملے میں بھی اسراف سے کام نہیں لیا جا سکتا تو یہ جا کر پورے خاندان کو نشت و نابود کر دیتا پورے خاندان کو نشت و نابود کر دیتا یہ کیا ہے قتل میں یعنی بدلہ لینے میں آدمی حس سے تجاوز کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ آج کے ہندوستان کے خاص اندرپدیش کے معاول کو اگر آپ لیں کہ وہاں سے ایک آدمی کو پکڑنا ہوتا ہے ایک آدمی کا بدلہ لینا ہوتا ہے لیکن اس ایک آدمی کا بدلہ لینے میں ہزاروں لوگوں جانے جو ہے وہ بے دریک گماتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کو ہیرو کا لقب ملتا ہے اس کو کیا ہے جو بے دریک لوگوں کی جانوں سے کھیلے وہ سماج میں جو ہے عزت والا کا حال آتا ہے چنانچہ اس کو ہمیں دیان میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر بدلہ بھی لینا ہے اتنا ہی بدلہ لیں جتنا لینے کا حق اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا ہے چنانچہ محترم سامائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کچھ نہیں دے دیا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے بس میں نہیں رکھ دیا کیوں یہ نظام تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قائم رکھا خود اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انسان کے نفس میں خود تغیانی ہے انسان کے نفس میں خود کیا ہے تغیانی ہے غداری کا جذبہ ہے اس کے اندر اگر تھوڑی بہت جو ہے خوشحالی اس کو مل جاتی ہے تو وہ کیا ہے اپنے اس غداری پر اتر آتا ہے اپنے اس معصیت پر وہ اتر آتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَاكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَایَشَا اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی روجی کو پھیلا دیتے ہر ایک کے بس میں رکھ دیتے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں میں اگر اپنی روجی کو پھیلا دیتے روجی کے دروازے کھول دیتے لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ تو وہ کیا کرتے ہیں زمین میں بغاوت عام کر دیتے بغاوت پر وہ لوگ اتر آتے لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ جیسا چاہتا ہے اس کے تدر اپنا رزق کو اللہ سبحانہ وتعالی نازل فرماتے ہیں چنانچہ اس چیز کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں فضول خرچی کیوں کی جاتی ہے فضول خرچی کیوں کی جاتی ہے مختصر بیان کرتے میں جاؤں گا سب سے پہلی جو وجہ ہے خوشحال گھرانے میں پلا سب سے پہلی وجہ کیا ہے ایک آدمی خوشحال گھرانے میں پلا ہے وہ فضول خرچی پر عادی ہو گیا ہے یا والدیں نے اس کو فضول خرچی کی عادت ڈال دی ہے اسی لئے فضول خرچی ہوتے ہیں چنانچہ ایک مسلمانوں کے بادشاہ کے تعلق سے ہی آتا ہے کہ وہ جب اس کے بیوی بچوں نے کہا کہ ہمیں مٹی میں کھیلنا ہے کیا کہا ہمیں مٹی سے کھیلنا ہے یا مٹی میں کھیلنا ہے تو اس نے خوشبو کو منگوایا خوشبو کو منگایا اور اس خوشبو کو مٹی میں اس نے ملایا بس مٹی جیسا اس کو خوشبو کو بنایا اس کے بعد خوشبو مٹی میں کھیلنے کے بجائے خوشبو سے وہ لوگ کھیلنے لگے بس سمجھ میں آرہی ہے خوشبو سے وہ لگے لیکن ایک زمانہ ان پر ایسا آیا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترستے ہوئے بھی نظر آئے یہ تاریخ کا صحیح واقعہ ہے کہ فضول خرچی آدمی جب کرتا ہے تو فضول خرچی اس کو کس حد تک لے جاتی ہے خوشحال خاندان میں پیدا ہوا فضول خرچی کا عادی بنا لیکن اس فضول خرچی نے اس کا بیڑا غرق کیا دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے تنگی کے بعد فراقی کہ ایک آدمی کے پاس کھانے کے ماندے ہیں پہننے کے ماندے ہیں رہنے کے ماندے ہیں ایسے آدمی کو مل جا رہی ہے دولت مل جا رہی ہے ہو سکتا اس کی زمین وہاں رنگ روڈ دیگر کچھ چیزیں آنے کے وجہ سے کروڑوں کے پراپٹی بن گئی ہو اور بے سوچے سمجھے مال اس کے پاس آ گیا ہو یہ کوئی بھی دوسری یا تیسری وجہ ہو سکتی ہے جب ایک فقیرے کے بعد امیری اس کے پاس آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ فضول خرچی پر وطر آتا ہے چنانچہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر فقر کا فقیری کا غربت کا خوف نہیں ہے مجھے خوف یہ ہے کہ دنیا تم پر جال پھیلائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر دنیا نے جال اپنا جال پھیلائے تو تم دنیا کا معنی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کھنے لگ جاؤ گے تو تم سے پہلے لوگوں کو جیسا اس نے برباد کیا کہیں تمہیں بھی برباد نہ کر دے یعنی تنگی کے بعد فراقی جہاں نعمت بھی ہے لیکن وہیں آدمی کے لیے زحمت بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد تیسری جو وجہ ہے فضول خرچی کرنے والوں کی صحبت میں رہنا آپ اگر ترجربہ کرنا چاہے تو وہ لوگ جو فضول خرچی کے عادی ہیں اگر ایک دن کے لیے بھی اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو گیا آپ تقویہ شیار ہوں گے اقتصاد پسند ہوں گے تمام چیزیں لیکن آپ کے دماغ میں یا آپ کے گھر والوں کے دماغ میں بچوں کے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی کہ وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں ہم کیوں خرچ نہیں کرتے وہ پڑے وسیع جو ہے فلاٹ میں رہا رہے ہیں ہم کیوں تنگ کمرے میں زندگی گزار رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کی صحبت سے یہ ساری چیزیں جو ہے جنم لیتی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علا دین خلیلے کے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے چنانچہ ایسے فضول خرچی کرنے والوں کی لوگوں کی صحبت سے بھی آدمی میں فضول خرچی آتی ہے اور اسی طریقے سے آدمی کو اصل حقیقت سے وہ غافل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے تقویٰ ہے لیکن آدمی کھانے پینے کو اوننے کو اور گھر کو گھر کی جو ہے نمائش کو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنا حدب بنائے ہوئے ہیں یا اسی کو وہ اہم سمجھ رہا ہے جس کی وجہ سے تقویٰ کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی اور چنانچہ وہ کیا ہوتا ہے فضول خرچی کا شکار ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا اَمْ حَسِبُتُمْ اَمْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں ایسی ہی داخل ہو جاؤ گے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ اور چوتھی بلکہ پانچویں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ بیوی اور بچے بیوی اور بچے ان کے مانگ کی وجہ سے بے آدمی فضول خرچی پر اتر آتا ہے چنانچہ جب بیوی کا اختیار کے تعلق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقتصاد کو سامنے رکھا اگر عورت کو ہم اس کے دین کے حساب سے شادی کرتے تو مال خرچ کرنے میں بھی وہ دین کا لحاظ کرتی شریعت کا لحاظ کرتی اگر خوبصورتی کو دیکھ کر ہم نے شادی کیا اس کے نصب کو دیکھ کر ہم نے شادی کیا اس کے مال کو دیکھ کر ہم نے شادی کیا تو یقیناً ہمارا جو مال ہے وہ پانی کی طرح ضرور بہائے گی اس کے بعد چھٹی جو چیز ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کا معلوم نہ ہونا یعنی دنیا کی جو زندگی ہے پل دو پل کی زندگی ہے پل دو پل کی زندگی ہے کیا اس زندگی میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان لاتے ہیں جس میں خوشحالی بھی ہوتی ہے فقیری بھی ہوتی ہے چنانچہ ہمارے پڑوس کے ممالک میں آپ لے لیں کتنے خوشحال غلق تھے کروڑ پتی تھے لیکن آج ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں میرے دوستو بلکہ ایک پانی کی گھونٹ کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے کوئی بھی مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں اس کا حقیقت انسان کو نا معلوم ہونا یہ بھی ایک وجہ ہے اسی طریقے سے ساتھویں جو چیز ہے نفس کے ساتھ سستی نفس کے ساتھ سستی یعنی میرے نفس نے یہ کہا چلو وہ پی لیں گے میرے نفس نے یہ کہا چلو وہ کر لیں گے میرے نفس نے یہ کہا چلو وہ کر لیں گے تو یہ نفس کے ساتھ جو سستی ہوتی ہے سختی برکنا ہے نفس کے ساتھ لیکن نفس کے ساتھ سستی ہوتی ہے چنانچہ آدمی خضول خرچی کرتا ہے اور اسی طریقے سے آٹمی جو چیز ہے قیامت کے دن کی حوالناکیوں کا اس کو پتا نہیں ہوتا یا وہ غفلت میں ہوتا ہے چنانچہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اسے سوال نہ کر لیا جائے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ تُو نے من آئینا تُو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اسلام جہاں حلال کمائی کی تلقین کرتا ہے وہیں یہ بھی کہتا ہے کہ حلال طریقے سے ہی حلال طریقوں میں ہی اس مال کو خرچ کیا جائے بس سمجھ میں آرہی اس کے بعد لوگوں کی زندگیوں سے غفلت جو نوی چیز ہے یعنی آزو بازو کا جو سماج ہے وہ لوگ کیسی زندگی گزر رہے ہیں کن مراحل سے وہ گزر رہے ہیں آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے دنیا میں ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں سے غفلت جو ہے انسان کو فضول خرچی کی طرف لے جاتی ہے اور اسی طریقے سے آدمی فضول خرچی کے نتائج سے وہ بے خبر ہوتا ہے مثال کے طور پر فضول خرچی سے کیا ہوگا آدمی موٹا ہوگا بیمار ہوگا دیگر یعنی کھانے میں اگر فضول خرچی رہا اور اس کا دل تنگ ہو جائے گا دل میں اسرک نہیں رہی گی رحمت نہیں رہی گی جب آدمی کچھ کھائے گا کچھ دیر کے لئے بھوکا رہے گا انسان کا جو جسم اللہ نے بنایا ہے کھانے اور بھوک رکھنے سے جڑا ہوا ہے چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو شادی کے استطاعت رکھتے ہیں وہ شادی کر لیں جن کے پاس کچھ ادھر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں وہ روزہ رکھیں بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کو کیونکہ آدمی کا جسم کے جو خواہشات ہیں کس سے جڑی ہوئی ہیں بھوک سے اور آسودہ ہونے سے جڑی ہوئی ہیں آدمی بھوکا بھی رہتا ہے آسودہ بھی ہوتا ہے تو بھوکا ہی اگر اس کو شعور نہ ہو احساس نہ ہو بھوکوں کا احساس اس کو کیسے ہوگا اس کو دھیان میں رکھیں اور اسی طریقے سے کہ انسان کو دین کے احکام نہ معلوم ہونا بھی اس کی ایک وجہ ہے یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا اس کو معلوم نہیں ہے تو دوسری جگہ خرچ کر رہا ہے اور اسی طریقے سے آدمی جو ہے اپنی شہرت کے لیے اپنا نام بنانے کے لیے بھی جو ہے آدمی خرچ کرتا ہے دیگر چیزوں کو اگر ہم لیتے ہیں کئی ساری چیزیں جو ہے اس زمن میں آتی ہیں لیکن جو بھی چیزیں جتنی بھی چیزیں آج ہمارے سامنے آئی ہیں اس کو سننے اور جاننے کی حد تک ہم محدود نہ کریں اس کو جو ہے عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں آج علمیہ اس بات کا ہے کہ عام لوگوں میں بیماری نہیں بلکہ جو خواس ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں وہ بھی اگر پرسنل کچھ فضول خرچی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو اس کا علم رہو لیکن ان محفیلوں میں جو بالکل سرعام کی جاتی ہیں شادی کی محفیلے ہو سکتی ہے کوئی دوسری تقریب ہوتی ہے ان محفیلوں میں بھی دیندار تبقی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فضول خرچی کرتے ہوئے نظر آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خجور پڑی ہوئے زمین پر خجور پڑی ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خجور کو اٹھا کر فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈرد نہ ہوتا کہ یہ جو خجور ہے صدقے کا ہے تو اس خجور کو میں کھا لیتا اس خجور کو میں کھا لیتا کتنا دوہر اقتصاد نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اور عبادات کے معاملے میں آپ معاملات میں لے لیں کوئی بھی چیز میں یہاں تک ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے پانچ سو درخت جو ان کے پاس ہیں اس درختوں کا خجور انہوں نے اتارا اور پورا خجور انہوں نے صدقہ کر دیا اللہ نے آیت نازل فرمائے وَلَا تُصْرِفُ صدقہ کیا اس لیے کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجائے تم اپنے بچوں کو غریب چھوڑ کر جاؤ کہ اس کے اس کے پاس ہاتھ پھیلاتے پھریں تم ان کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ چنانچہ اسلام کے حکام میں آپ دیکھیں گے کوئی شخص اگر وسیعت کر سکتا ہے تو صرف اجازت جہاں تک دی گئی ہے وہ سلس مال کی اجازت دی گئی ہے اگر اس کے وارث ہیں سلس مال کے لیے بھی اجازت لینے ہوگی اگر وارث نہیں ہے تو سلس مال کی اجازت اس کو ہے آدھے مال تک کی اجازت بھی فقہاں نے دی ہے لیکن پورے مال کے اجازت اسلام نے نہیں دی ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں میری اس بات سے میں ختم کروں گا سوال کر سکتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا مال لے آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر والوں کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو یہاں علماء نے جو بات توجیب ہے ان کی وہ یہ کہ آدمی طاقتور ہے اس کو معلوم ہے میرا گھر برداشت کرے گا اور میں کما کر کل میرے گھر کو میں کھلا پاؤں گا طاقتور ہے ایسے میں آدمی اپنا پورا مال خرچ بھی کر سکتا ہے لیکن اچھی جو چیز ہے وہ یہی کہ آدمی اس معاملے میں درمیانہ روی کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وہ زندگی گزارے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اقتصاد کو اپنانے اور اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر داون الحمدللہ رب العالمین یہ جو مقاپ نے مجھے دیا ہے آپ سب ہی کا میں تہدیل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے بغور سماعت فرمایا اور منتظمین کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کے مالوں میں جانوں میں اعلیٰ اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے اس کہنے سننے اٹھنے بٹنے کو اللہ سبحانہ وتعالی خبول فرمائے ہم سب کو ریاہ کاری سے اللہ بچائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرائے جو کچھ میں نے کہا ہے اگر اس میں حق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے اگر کچھ برا ہے یا غلط ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے جس سے میں اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ